بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے کام دکھنے والو کے سب اپنے گھر میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین آج ہم اچاری بریانی بنا رہے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ آٹھ ہم نے ہری مرچے لینی ہے اور اس میں ہم نے اچار کا مسالہ بھنا ہے اچار کا مسالہ بزار سے تیار پی ملتا ہے لیکن میں نے گھر میں تیار کیا ہے آٹھ حدد مرچوں میں تقریبا ایک کھانے کا چمچ ہم اچاری مسالہ استعمال کریں گے اس میں میں نے کیا کیا ہے کہ تھوڑی سی میں نے کلونجی لی ہے اور ون ٹی سپن کے قریب میں نے سونف لی ہے اس کے علاوہ میتھی دانا اور رائی اور تھوڑی سی کٹیو مرچے یہ تمام چیزیں اس میں ڈال کے نمک ہم اس میں نہیں شامل کر رہے ہیں نمک ہم باقی کا ہم اچار تیار اچار ہے وہ بھی استعمال کریں گے اس لئے ہم نمک تھوڑا کم ہی استعمال کریں گے اس میں مچے کاٹ کے مرچے کاٹ کے اس میں ہم نے اچاری مسالہ بھر دینا دیکھیں اس طرح یہ تقریبا میرے لی ہے آٹھ حدد اور بہت ہی زبردست کراری قسم کی بریانی بننے لگی ہے آپ نے پوری اگر ریسپی دیکھیں گے تو آپ کو بڑی زبردست لے گی یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے تیار کر لینا ہے باقی کی چیزوں کی طرف اب چلتے ہیں اچھا باقی کی چیزوں کی طرف چلتے ہیں تو مسالوں کی طرف اگر آ جائیں یہ ایک چاہ کا چمچ سونف ہے ون فور ٹی سپون کلونجی ہے ون ٹی سپون سوکا دھنیا پیساوا ہاف ٹی سپون حلدی دو چاہ کے چمچ پیسی بھی لائل میرش ون ٹی سپون زیرا و نمک اپنے حساب سے میں نے لیا ہے تھوڑا ہی لیا ہے کیونکہ اچار میں بھی نمک ہوتا ہے اچار میں نے لیا ہے ایک کپ تیار اچار اگر آپ بزار کے لینا چاہتے تو بزار کے لینا اگر گھر میں گھر کا اچار ہے تو آپ گھر کا بھی استعمال کر سکتے ایک کپ ایک بڑا پیاس سکو میں نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے 3-4 کپ اوئل ایک کپ دہین ون ٹیبل سپون لیسا ندرک پیسٹ پیسٹ نہیں میں نے اس کو بلکل باریک نہیں پیسا تھوڑا سا موٹا موٹا رکھا ہے میں نے اس کو اور آدھا کلو میں نے چکن لی ہے آدھا کلو میں نے چاول لیا ہے چاول میں نے بھگو کے رکھا ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دو کہ ہری مرچے میں نے آپ کو بتا دیئے تیار کر کے میں نے رکھی ہے اور دو عدد میری لیمو کو سلائسز میں کاٹ لیا تو پھر شروع کرتے ہیں اور یہ ڈال کے آپ نے پیاس کو پہلے فائل کرنا ہے اب اس کو ٹکن ڈال دے پیاس فائل ہو جائے کہ اب ہم نے اس کو ٹکن کے ساتھ بھولنا ہے لسے رکر اس کو ڈال دے آپ کو اور اس کو بھول دے پھر شروع کریں سارے مسالے ڈال دیں اچھا جب مرگی بھول لے تو فوڈ کلر جو زردہ رنگ ہے وہ اس میں شامل کر رہے تھوڑا سا کیسے اینڈ میں ہم پھول کریں لیکن یہ کہ اب اس وقت بھی ہم نے اس کو ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیں اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں اچھا پانی ہم نے رکھ دے چابلوں کے لیے اور تیز پتہ ڈال دیا نمک اس میں ڈال دیں تقریباً دو چمچ ڈال دی میں نے اور چاول کو ہم اپال کے ہی ملیں گے انشاءاللہ اچھا چکن گلک چکی ہے چاول ہم نے گلال گیا ہے چھلنی میں ڈال دیا یہ ریکھیں آپ چاہے تھری مرچے اور لیمو میں نے ڈال دیا ہے اس ٹائم پر ہم نے چاولے دم لگانا چاولوں کو چاول کی ایک تیہ لگا کے نا اس کو چھوڑ دا تھوڑے سار چاولوں کو اس پر ہم نے اچار ڈالنا ہے اچار مکس اچار ہے اس میں گاجر ہے آم ہے اور مرچے ہیں سارے چیزیں ہیں اچار کی لگے گی اس میں دھنیا پدینہ ٹیماتر کچھ بھی نہیں چاہے گا یہ دوسری بریانی سے ہٹ کے بریانی ہے یہ کیونکہ اچار بریانی ہے اس لئے اس لئے اچار کی ہی تیہ لگے گی باقی جو ہے آہ نیچے تو آپ کو پتہ چھکن ہے اب ہم دم دے لگے ہیں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دے اور توے دم دے دے چاولوں کو دم آگیا ہے اب ہم اس کو ڈش میں نکالتے ہیں بسم میرے بریانی تیار ہوگی اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اچار ہم نے ڈالا ہے اور اچار کے علاوہ ہم نے ہری مرچوں میں بھی اچار مسائلہ بھر لیمو بھی ڈالے ہیں آپ یقین کرے اتنی مزے کراری بریانی بنی ہے اچار بریانی اب آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہو میں پنجابی زیادہ میں مرگی لے اچاری بریانی پیاسی فرائے کرے مرگی پنجابی 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 مرگی چاول مرگی چاول مرچ چاول پیاسی اچار دی بریانی تیار ہو گئی ٹرائے کرے دوسنا ریسیپی اپنی دانزو یاد رکھ لگ آپ آپ پیاسی